ہلو فرنڈز میں ہوں جتیندر کمار اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کمپیرن بھائی آج میں نے ایک یہ کومبو کھریدا ہے آن لائن میں نے یہ میشو سے کھریدا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں جبور دے دوں گا میں نے شری کائے کا اونین ہربل ہیروائل کھریدا ہے اور ساتھ میں شری کائے کا اونین بلیک سیڈ شیمپو کھریدا ہے یہ مجھے ایک بہت اٹریکٹیو پرائیس میں ملا تھا اس لئے میں نے کھریدا ہے میں خود اس کو پرسنلی یوز کرتا ہوں آج میں آپ کو ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کے فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا یہ ایک بہت بہترین ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگ اس کو سکپ کر کے نہ دیکھیں پورا ویڈیو دیکھیں فرنڈز میں نے یہ کومبو کھریدا ہے مجھے کومبو بہت اچھا لگا تھا اور بہت اٹریکٹیو پرائیس میں مل گا تھا اس لئے میں نے یہ کومبو میشو سے کھریدا ہے اس میں شریقایا آنین بلیک سیٹ شیمپو اور آنین ہربل ایر آئیل دونوں ایک ساتھ ملے ہیں مجھے اب ہم بات کرتے ہیں شریقایا آنین بلیک سیٹ شیمپو کے بارے میں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ایم آر پی ہے ٹوہنڈرڈ سکسٹینین روپیز انگلیوڈنگ آف وال ٹیکسز اور یہ تھریہنڈرڈ ایمل کونٹیٹی میں آتا ہے یہ میں آپ کو صرف شیمپو کے بارے میں بتا رہا ہوں ابھی ہربل ہیر آئیل کے بارے میں بات میں بات کریں گے آپ کو بتا دوں اس میں جو انگریڈینٹس یوزڈ ہوئے ہیں اس پہ لکھا بھی ہوا ہے انریجڈ ویت کلونجی، اشوگندہ، میتھی، گے ہوں یہ ہیر کو نریش کرتا ہے پریونٹس ہیر لوس، ایمپروف سکیلپ ہیلت، کنٹرولز فریزی ہیر اور ستریدنس ہیر یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آئیر ویدک ہے یہ ایک آئیر ویدک پروپریکٹری میڈیسن ہے شریک آئیر آنین بلیک سیٹ شیمپو کے وائٹل ڈیٹیلز تو بتا دی ہیں اب اس کے فائدے بتاتا ہوں اور ساتھ میں ہم جب آنین ہربل ہیر آئیل یوز کریں گے اس کے بھی بینیفٹس بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شریک آئیر کے لوگوں کے بارے میں اس کے لوگوں پہ ہی لکھا ہوا ہے بی ینگ آلویز آنین بلیک سیٹ شیمپو کے بارے میں بات کریں تو پیاج کے شیمپو میں بھگپو ماترہ میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں پیاج کے رس میں سلفر ہوتا ہے جو بالوں کے لیے بہت ہی لاپکاری ہوتا ہے اس سے ڈینڈرف، ایڈیٹیشن اور انیس کالپ سے جوڑی سمسیاں ختم ہوتی ہیں یہ نہ کیول ہیر لوس سے بچاتا ہے بلکہ بالوں کو لمبا اور گھنا بھی بناتا ہے یہ بالوں کو تیجی سے بڑھانے میں مدد کرتا ہے پیاج بالوں کو جھڑنے سے رکتا ہے پیاج اکثر بند روم چدھوں اور اسوست کھوپڑی کے کار جھڑنے والے بالوں کو بچاتا ہے پیاج کے تیل والا شیمپو بند بالوں کے روموں کو کھولتا ہے کھوپڑی کو ساف کرتا ہے اور اترک پوشن پتان کرتا ہے پیاج میں کیٹیلیز ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا گھٹک ہے جو سمیہ سے پہلے بالوں کو سفید نہیں ہونے دیتا یہ بالوں کا جھڑنا کم کرتا ہے اور بالوں کے وکاس کو بڑھاتا ہے سلفر بالوں کو جھڑنے نہیں دیتا ہے یہ سوکھے روکھے بالوں کو چمکدار بناتا ہے پیاج کے شیمپو میں فلیوینویڈز جیسے سوجن غدی اور انٹی آکسیڈن پرواب والے تتف شامل ہوتے ہیں یہ رکت واہی کا کو چوڑا کرتا ہے جسے ادھک رکت آپ کی کھوپڑی تک پہنچ جاتا ہے اس سے آپ کے بال نغم چمکدار اور مجبود ہوتے ہیں یہ آپ کے غوموں میں ادھک آکسیڈن پرواہیت کرتا ہے لال پیاج یک شیمپو سبھی پرکار کے بالوں کے لئے اپیوکت ہوتا ہے اس میں کوئی پیرابینز یا سیلیکونز نہیں یوز ہوا ہے اس میں جو انگریڈینٹز یوز ہوا ہیں وہ اگر آپ دھیان سے سمجھیں تو کلون جی، اشوگندہ، میتھی، گے ہوں یہ ساری چیزیں بالوں کے لئے بہت پوسٹک ہوتے ہیں اب ہم آنئین ہیروائل کے بارے میں بات کریں پیاج کے تیل بالوں کے لئے کافی فائدہ مند ہوتا ہے اسے لگانے سے بالوں کا ٹوٹنا اور جھڑنا کم ہو جاتا ہے یہ شیمپو کی طرح ڈینڈرف کو بھی کم کرتا ہے لیکن یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ آنئین شیمپو کو ہم ڈیلی یوز کر سکتے ہیں آنئین آئل کو ویک میں ایک یا دو بار سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں آنئین آئل کو لگانے سے تناف دور ہوتا ہے ساتھ ساتھ سکیلپ اور بالوں میں بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے پیاج کا تیل کا صحیح استعمال کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے اسے رات بر لگا کر نہیں سونا چاہیے اس سے خجلی اور الرجی ہونے کی سماؤنہ بنی رہتی ہے اس کے بیسٹ یوز کے بارے میں بات کریں تو اس کو نہانے کے ایک گھنٹہ یا پینتالیس منٹ پہلے لگانا چاہیے اور اس کے بعد دھو لینا چاہیے کوشش کریں اس کو سارے دن نہ لگائیں کیونکہ اس میں سلفر ہوتا ہے اور پیاج کی گند سے آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوگا دوستوں میں نے آج آپ کو دو پروڈکس کے بارے میں بتائے جو میں نے پرچیس کیے ہیں آن لائن ایک تو شرک آیا آنین بلیک سیڈ شیمپو اور دوسرا آنین ہربل ہیر آئیل اب میں آنین ہربل ہیر آئیل کے بارے میں بات کروں تو اس کی ایم آر پی ہے وان انڈرڈ فورٹی نائن روپیز انکلوڈنگ او فال ٹیکسز اور جو پیک میں نے ابھی آپ کو دکھایا وہ ہنڈرڈ ایمل کونٹیٹی میں آتا ہے اور اس کے انگریڈینٹس کے مین انگریڈینٹس کے بارے میں بات کریں تو یہ انڈریش بھی ریڈ آنین جنجر اور نیل کمل ہے ہیر گروت کو پرموٹ کرتا ہے یہ ہیر کو نریش کرتا ہے سوالوں کو سٹریندھ اور شائن دیتا ہے انٹی ڈینڈرف ہے انٹی ہیر فول ہے اور پریونٹس بریک ایج آف ہیر ہے دیکھا جائے تو یہ بھی ایر ویڈک پروپریکٹری میڈیسن ہے آنین ہربل ہیر آئیل میں جو انگریڈینٹس یوز ہوئے ہیں وہ ہے ایکیلپٹا الوا ایمبلی کا اوفیشنیلیس جس کو برنگ راج بھی کہتے ہیں آملہ جنجر آنین منجی سستہ دارو حلدی ناکیسر پریانگو ملیٹھی حرر بہیڑا رک چندن بالا حلدی نیل کمل لودھرہ پدما کا شد گیرک اس طرح کی انگریڈینٹس اس میں یوز ہوئے ہیں جو بالوں کو گھوٹ میں ویسے بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں تو دوستوں اس طرح کے پروڈکٹس یہ دونوں ہی آئیر ویڈک پروپریکٹری میڈیسن ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تین مہینے تک جیسا میں نے بتایا اس طرح سے استعمال کریں گے تو آپ کے کھوئے ہوئے بال ضرور آ جائیں گے میرا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جبو بتائیے گا میرا ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں جس سے میرا کوئی بھی نئے ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جبو مل جائے دنیوال